ہی گاز السلام علیکم اسمی محمد آفاق خان امید کرتا ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو میں ان دوستوں کو ضرور منشن کیجئے گا جو کہ کسی کے بھی مرنے کے بعد ریسٹ ان پیس آر آئی پی والے ہیشٹیک میں حصہ لینا فرض سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ آپ نے شاید نام سنا ہوگا انڈیا کی مشہور سنگر لطا منگشکر کا انتقال ہوا تو بہت سارے مسلمان اہل ایمان کلمے پر یقین رکھنے والے لیکن تھوڑا بہت ان کا جو ہے وہ موسیقی سے لگاؤ تھا تو لطا منگشکر کے بڑھنے کا بہت افسوس ہوا جس کے بعد انہوں نے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر لطا منگشکر کی تصفیر اپلوڈ کرتے ہوئے لگ دیا ریسٹ ان پیس اور ساتھ میں چند افسوس کا اظہار بھی کر دیا اب ریسٹ ان پیس کے اصل معنی ہے کہ آپ کی روح کو سکون ملے یا پھر آپ کی آخری آرامگاہ سکون میں ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں یا پھر تمنا کر رہے ہیں اب بہت سارے لوگ کہیں کہ نہیں یہ ہمارا مطلب تو یہ نہیں تو ریسٹ ان پیس کا مطلب ہے ہی یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی روح کو سکون مل سکے اور یہ مغفرت کی دعا کے زمرے میں آتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں باقادہ یہ حکم دیا ہے نبی بک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو کہ مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی جائے چاہے وہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تو مجھے بتا کہ کون سی ہماری مامو کی اچھاچے کی بیٹی تھی اگر ہوتی بھی اس کے باوجود ہمیں اس بات کی پرمیشن نہیں کہ ہم مشرقین کے لیے مغفرت کی دعا کریں اور بہت ہی بڑا نام نہاد مسلمان شارو خان جس کو مسلمان بڑی خوشی سے دیکھتے ہیں پوری پوری فیملیز کو لکھ جاتے ہیں کہ اب اس کی موویز دیکھو اس نے باقادہ لطا منگیشکر کے پاس وہاں پر گیا اس کے جنازے پر اور باقادہ وہاں پر کوئی دعا بھی کی اور اپنا ماسک نیچے کر کے کوئی شف شف بھی کیا جس کے پر پورا انڈیا کھڑا ہوگا کہ یہ دیکھو بھئی ایک طرف مسلمان ایک طرف غیر مسلم اور کتنا بھائیچارے کائنوں نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے دین کے پھیلاو کے لئے اس طرح کے بھائیچارے کی ضرورت نہیں ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل دکھتا ہے اگر دل دکھے تو کیا کریں رحم آتا ہے ترس آتا ہے کیا ہمیں کسی پر اللہ تعالی سے زیادہ ترس اور رحم آتا ہے کیا کسی پر ترس کھانا اللہ تعالی کے حکم سے زیادہ ہمارے لئے وہ چیز ضروری ہو چکی ہے اور یہ مغفرت کی دعا کرنا یا جنت کی دعا کرنا کیا ہماری جنت اتنی عام ہو چکی ہے جنت پاک لوگوں کے لئے ہے وہاں پر اللہ کی زیارت نصیب ہوگی نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا صحابہ کو دیکھ سکیں گے انبیاء کو دیکھ سکیں گے پاک لوگ وہاں پر جائیں گے ہمارے جیسے گناہگار مسلمانوں کو تو ابھی بہت محنت کر لیے کہ ہم جنت کے قریب بھی جا سکیں جب ہمارے جیسے مسلمان جو کہ کلمے پر یقین رکھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں اور یہ مشکین ویسے ہی اے وہی آپ کے ریسٹ ان پیس سے جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر آپ کے ترس کھانے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے ہاں ہم انسان ہیں اور انسان کا دل دکھتا ہے اگر میرے کوئی قریبی میں کسی کے ساتھ کام کرتا ہوں یا میری انویسٹی میں کوئی دوست تھے جو کہ غیر مسلم میں چار پانچ سال گزارے ان کے مرنے کے بعد مجھے دکھ ہوگا اور اگر دکھ ہوگا تو دو چیزوں پر دکھ ہونا چاہیے ایک تو یہ کہ میں کیوں اس کو مسلمان نہ کر پایا دوسرا یہ کہ اگر وہ اس حالت میں جا چکا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس کے جو گھر والے ہیں ان کو صبر کے ساتھ ہدایت بھی عطا فرما تاکہ وہ بھی جو ہے وہ مشرقین ہونے کے بجائے کلمے پر ایمان رکھنے کے بعد ان کو موت نصیب ہو this is how you show your love to somebody that if somebody is non-muslim لیکن ہم لوگوں نے تو بھئی اپنا دین بنا لیا ہے اور اپنی چیزیں بنا لیا ہے میری آپ لوگ اس سے گزارش ہے کہ اپنے گناہ نہ بڑھائیں اپنی طرف سے دین نہ بنائیں اپنی طرف سے دین میں نرمی نہ پیدا کریں میرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ستر ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا ہے تو یہ محبت کے جنڈے نہ لہرائے جائیں اس سے کوئی دین نہیں پھیلتا کسی مشرق کے لیے مغفرت کی دعا کرنا سے کوئی دین نہیں پھیلتا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے اگر دین کو پھیلانا ہے تو اپنے اخلاق کو بہتر بنایا ورنہ آپ کو اسی طریقے سے ہر وقت رسٹ ان پیس والے ہیش ٹیک میں جم کرنے کی ضرورت پڑے گی ان برگرز کو ان لبرلز کو ان لوگوں کو جن کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ عرائی پی کا مطلب کیا ہے جو کہ تصویر لگاتے ہیں بلیک این وائٹ والی آر آئی پی لکھتے ہیں ٹوٹا ہوا دل بناتے ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے گا ان سے یہ کہیں کہ غم اپنی جگہ لیکن کسی مشرق کے لیے دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اگر آپ میرین باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شرک کیجئے گا تینک وری مچ ٹیک کیر خودے پامان